بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بنیادی واقعات کی وجہ سے میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں ایک تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے جو بلاسمی کیسز ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف آج تک پاکستان میں کبھی کسی حکومت نے یہ حرکت نہیں کی جو موجودہ حکومت نے کی کہ جو توہین کے توہین مذہب کے قوانین ہیں ان کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جائے اس سے پہلے جو فرقہ وارانہ سیاست کرنے والے لوگ مذہبی سیاست کرنے والے لوگ وہ ایک دوسرے کے خلاف ایسے کرتے رہتے تھے لیکن کبھی کسی حکومت نے یہ ایسا نہیں کیا یہ پہلی حکومت ہے جس کا لاؤ منسٹر اور انٹیریر منسٹر فاتحانہ انداز میں آ کے بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ قوانین جو ہیں جو توہین مذہب کے قوانین اپنی اپوزیشن کے خلاف استعمال کیے ہیں اور پھر جس طریقے سے انہوں نے دھمکیاں دیں اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف ایک بڑی کریکٹر اسیسنیشن کیمپین جو ہے وہ لانچ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے جس میں ان کو ویڈیوز کے ذریعے ان کو جالی آڈیوز کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کو لوگوں کو یہ بابر کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ ان کا جو کردار ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی یہ پہلا موقع نہیں ہے دوہزار اٹھارہ میں ایک خاتون کو جو ہے وہ پیسے دیے گئے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کے بعد اس سے پہلے نصرت بھٹو بینظیر بھٹو شہید کے خلاف ایک پوری کریکٹر اسیسنیشن کیمپین اٹھاسی کی دہائی میں چلائی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ جو پاکستان کی ازادی کی تحریک ہے وہ ان معاملات سے رکنے والی نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو لاکھوں لوگ آج بھی انشاءاللہ چاند رات ہے پورا پاکستان کے نوجوان جھنڈے اٹھا کر نکلیں گے اور اس لانگ مارچ کی پتدا کریں گے اور اس کے بعد مئی کے آخری ہفتے میں پورا پاکستان جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ اسلام بات پہنچے گا اور یہ جو چند ہفتوں کی حکومت ہے جو آپ ڈمی حکومت ہے اور آج آپ نے سنی لیا جو امریکی ٹیلیوین فاکس کے اوپر ایک دفاعی تجزیہ نگار نے جو گفتگو کی کہ کیسے عبران خان کو ہٹانے کی ضرورت کیوں تھی اور کیوں ہٹایا گیا اور اب یہ لوگ ان کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیے گئے ہیں تو یہ ڈمی حکومت کے آخری ہفتے ہیں یہ پوری کوشش کریں گے عمران خان کے کریکٹر اسیسینیشن کی ہمیں ورغلانے کی لیکن انشاءاللہ پاکستان کے عوام ان کے دھوکے میں نہیں آنے والے آپ جو مرضی کر لیں آپ کا اقتدار چند ہفتوں کا مہمان ہے انشاءاللہ